میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوئے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے اور شوہر کو مہربان کرنے والا ہے یا اپنی کسی عزیز و قرب کو مہربان کرنے والا ہے تاکہ اگر آپ کے دل میں جو ہے اس کی محبت ہو اور اس کے دل میں آپ کی جگہ کم پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ بہت نایاب ہے آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا اگر آپ سے کوئی ناراض ہیں یا آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہیں یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہیں تو بس یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سورہ البکرہ کی یہ آیات ہے تو یہ پڑھ کر آپ نے اس کو مطلب کہ دم کر کے کسی میٹھی جیس پر آپ کھلا دو تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں واضح رہے کہ نجائز کام کے لئے اس کا استعمال ہرگز ہرگز نہ دریں ورنہ اس آیات مبارکہ کا بلکل بھی اثر نہیں ہوگا ومن الناز سے لے کر آپ العذاب تک آپ شدید العذاب تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جو بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازوں پر باندھو گے تو تب بھی وہ جس کے لئے بھی باندھو گے وہ بچہن ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو اسی طرح خواتین ہیں تو اگر وہ اپنی شوہر کے لئے یا اپنی کسی دہن بھائی کے لئے پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جلد سے جلد آپ کے پر حاضر ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت نایاب اور بہت ناجواب نسخہ ہے یہ آپ لازمین کیجئے گا دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا اور چاہتوں کو بلند والا اور ان کو ان چاہتوں سے ملانے والا وزیفہ یہ خوب کے لئے وزیفہ کیا جاتا ہے بہت بلند اور والا ہے آپ لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا پور صدا کیا لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے جیسے آپ کے لئے میں دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اجازت دے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب لے کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آرکے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے پھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبح جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ